دے رہا ہوں اچھا اب اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں سلامِ ناماز میں قرآت وغیرہ کی غلطیاں ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو بہت سے لوگوں کو پڑھتے دکھا ہے السلام علیکہ یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو نہیں ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو اچھا پہلے تو ایوہ النبیو تو پھر بھی بعد میں اس سے پہلے السلام علیکہ عائن کی آواز نکالنی السلام علیکہ علف کیا آپ نے نکالی علیکہ نہیں عائن ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو اچھا اس کے اندر بھی ایوہ النبیو ہے ایوہ النبیو نہیں ہے تجدید لگی ہوئی تجدید میں ایک حرف کو دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے ایوہ النبیو ایوہ النبیو نہیں ہے ایک یہ غلطی ہوتی ہے اس کے بعد ہے وَرْرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اگرچہ یہ اس میں وَرْرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ لوگ پڑھتے ہیں البتہ اس سے نماز غلط نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال زیادہ کیونکہ ہم تو بہترین نماز کیسے پڑھے عنوان یہ ہی ہے ہمارا تو اس پر صحیح بات پڑھنے اس کا زیادہ آپ کو ثواب ہے وَرْرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ جیسے رحمان الرحیم لوگ رحمان الرحیم پڑھتے ہیں رحمان نہیں رحمان ہے تو اسی طریقہ سے وہ رحمت اللہ اچھا رحمت اللہ میں بھی جو حا ہے اس کو بھی لوگ دو چشمی ہے والے ہے بنا دیں رحمت اللہ رحمت اللہ حا کی آواز جو موٹی سیک آواز نکلتی ہے جو آپ تجوید وغیرہ میں سیکھیں کہ وہ کیسے نکلتی ہے رحمت اللہ ہلکے سیکھ ہے اور اگر رحمت اللہ تو اس کے اندر حا کو بھی صحیح نکالنا ہے اور رے کے اوپر زبر بھی لگانا ہے رے کے نیچے زیر نہیں لگانا ہے اس کا خیال کرنا ہے وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ بھی صحیح ہے وَبَرَكَاتُهُ بھی صحیح ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں اس کو تو غلطی شمار نہیں کیا جائے گا لیکن عام طور پر علماء کو بھی اپنے دیکھا ہوگا کہ وہ برَكَاتُهُ پڑھتے ہیں اچھا پھر ہے اسلام علینا اس کو لوگ اسلام علینا علینا علیف سے علیف نہیں ہے اس کے اندر اسلام علینا عین کی آواز نکلنی چاہیے علیف کی نہیں نکلنی چاہیے یہ غلطی اس کے اندر ہوتی ہے اسلام علینا پھر اس کے پاتھ ایک اور بھی ہے اے بات سے پہلے وَعَلَا اچھا وَعَلَا ہے عین اس کو بھی با علیٰ پڑھتے ہیں لوگ علیف لام یہ اور اس کے پر کھڑا علیف وَعَلَا یا علیف لام علیف یہ تو نہیں وَعَلَا ہے وَعَلَا نہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا وَعَلَا عِبَادِ اللَّهِ عِبَادِ اللَّهِ عین کی آواز نکلنی چاہیے عِبَادِ اللَّهِ علیف یہ نہیں یہ غلط ہو جائے گا اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اچھا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ہے سواد کی بھی صحیح نکلنی چاہیے ہاں کی بھی آواز صحیح نکلنی چاہیے تو یہاں سین لگا دیتے ہیں اور دو جشمی ہے ایک لئے یعنی جو عام طور پر لوگ جس طرح سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ صالحین سین سے یہ نہیں اس کو پریکٹس کرنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ غلطیاں نہ ہوں تاکہ سلام کا صحیح آپ کو فائدے ملیں پھر اَسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اچھا اس کے اندر بھی اَسْسَلَامُ علف اور لام جو یہ لگانا ہے سَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھا سلام شمار کیا جاتا ہے ویسے بھی سلام علیکم تو کیوں نہ میں یہاں پر بغیر علف لام لگائے اس کو پڑھ دوں تو نہیں اس کی اجازت نہیں اس کو السلام علیکم ہی کہنا ہے سلام علیکم نہیں کہہ سکتے تو آپ نے دیکھا کہ سلام میں اس میں کتنی غلطیاں اس لحاظ سے اس میں ہو جاتی ہیں تو اگر اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک نگاہ میں اگر آپ ساری غلطیوں کو دیکھنا چاہیں تو اس انداز سے آپ کو نظر آئیں گی کہ اس نماز میں عام طور پر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں کچھ تو ہم نے الگ سے بھی ذکر کی ہیں تو دس بارہ غلطیاں تقریباً صرف سلام نمازی کی قرات وغرہ کی بن جاتی ہیں اچھا اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے اس کا بھی خیال رکھنا اچھا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ جو تین سلام پڑھتے ہیں اس میں اس طرح کی آواز نکلتی کہ یہ جو میم ہے سلام کا اور عین ہے دوسرا یہ آپس یہ مل جاتے ہیں مع کی آواز نکالتے ہیں اگر گیپ دیں گے وہ تو آواز نہیں نکلے گی مثلا لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ معلائینا معلائکم تو یہ جو ہے نا یہ دونوں ملنے نہیں چاہیے کوشش یہ کریں کہ اس وقت بہتر ہے کہ اس میں گیپ دیں السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکم یعنی معلائکا معلائینا معلیکم یعنی مین کے ساتھ اس طرح سے مل جائے کہ مع کی آواز نکالے اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے تھوڑا سا ایک ہلکا سا بلکل ایک سیکنڈ آدھے سیکنڈ کا یعنی تھوڑا سا کہ یہ دونوں حرف الگ الگ پروناونس ہو سکیں تو ہلکا سا ایک گیپ اس کے اندر سا ایک گیپ اس کے اندر